مسیح اسو کے نام میں آپ سب بہن اور بھائیوں کو بہت بہت سلام میں ساتھ نکالی ہے امثال کی کتاب اس کا اٹھائیسوہ باپ امثال کی کتاب اس کا اٹھائیسوہ باپ اور اس کی تیرہویں آیت خدا ان کے کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے اور خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی آمین وہ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس کا ریزلٹ کیا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا اور دوسرا شخص وہ ہے جو ان کا اقرار کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ترک بھی کرتا ہے لکھا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی آج بنین و انسان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ کو چھپاتے ہیں ہم اپنے گناہ کو ایکسپوز نہیں کرتے ہم اپنی کی ہوئی غلطی کو دوسرے پر ڈالنے کے ماہر ہیں ایک تو ہم نے گناہ کیا اس پر ایک اور گناہ ہم کر رہے ہیں کہ جس شخص کا اس میں کوئی حصہ بکھرا نہیں ہم اس پر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا تھا یہ کیا ہے یہ بددیانتی ہے جو کام ہماری وجہ سے غلط ہوا ہم اس کی ذمہ داری اٹھانے کے بجائے ہم اس کو کسی اور پر ڈال دیتے ہیں اپنی ماں پر، اپنے باپ پر، اپنے ہمسائے پر، اپنے بوس پر، اپنے دوست پر، اپنی بہن پر، اپنے بھائی پر، اپنے شوہر پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر ہم دوسروں پر اس کو ڈال کر خود باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اصل میں ہم نکل نہیں رہی ہوتے ہیں ہم مزید پھنس رہے ہوتے ہیں جب ہم اپنے گناہ کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم خدا کے حضور جائیں توبہ کریں اور خدا سے فضل پائیں کہ دوبارہ مجھ سے یہ غلطی نہ ہو لیکن جب ہم اس کو مانتے نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو غلط سمجھتے ہی نہیں جب ہم اپنے آپ کو غلط نہیں سمجھ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ناکامی کا راستہ چن لیا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہو گئے آپ اپنے ذکر دیکھ لیں لوگ ناکامی کی زندگی گزار رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے گناہ کو چھپا رہے ہیں انسانوں سے بھی اور خدا سے خدا سے تو نہیں چھپا سکتے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہر برا کام کرتے ہیں سگرٹ پی رہے ہوتے ہیں سرے آپ جہے میں پادری نویے دیں سگرٹ ہیں جگہ لیں اب یہ کیا ہے چھپ جان دیا ہے سگرٹ تو وہاں دے اڑھ رہے ہیں اور پادری نے دیکھ بھی لیا ہے کہ کاشی کھیچ رہا ہے اس سے کیا آپ کو سمجھ آئی کہ وہ خدا سے زیادہ انسانوں سے ڈرتا ہے خدا سے اسے ڈر نہیں لگ رہا خدا رہوں تو انجی اتتے ہیں انہوں سوٹ رہے ہیں انجی کہا رہا ہے گولیں سوٹ رہے ہیں خدا انہوں کوئی شرم نہیں کوئی انہوں حیاء نہیں لیکن جتو پادری انہوں نے دیکھا ہے ایک دم انہیں پیچھے کالا کیونکہ پاسٹر اسے برائے راست جا کے کہے گا کہ بھائی آپ سگرٹ پی رہے ہیں خدا یہ برائے راست آ کے کہتا نہیں خدا صرف دیکھتا ہے خدا کے تحمل کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید خدا کو اس سے کوئی پرابلم نہیں خدا کو سب سے زیادہ مسئلہ ہی گناہ سے ہے جتنا زیادہ گناہ میں ہم گرتے جائیں گے اور اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کریں گے ہم ناکامی کی طرف اپنی زندگی کو دھکیل دیں گے اور ہم اپنی نسلوں کو ناکامی کی طرف دھکیل دیں گے وہی نسلی لانتیں وہی برے روئے وہی بری عادات وہی حرکات و سکنات ہمارے بچوں کے اندر بھی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا اچھا اگر پاس جاؤ تو انجلی ٹیکنیک جب میں بوست مالگار ہیں انجلی کرو ہماری ماں بھی ایسے کرتی وہ نا چاہتے ہوئے بھی بچوں کے اندر وہ سارے روئے منفی روئے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر آپ اپنے بچوں کے اندر مصبت روئیوں کو لے کر آ رہے ہیں خود ان کو پوزیٹیو روئے دکھا رہے ہیں اور مسیحی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنے کوشش کرنے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں کے اندر وہ روئے آئیں گے سو فیصد نہ بھی آئے تو کچھ نہ کچھ وہ اثر اس کا ضرور لے گی تو جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا تو نکامی کی بڑی وجہ یہ ہے اپنے گناہوں کو ناماننا اپنے گناہوں کو تسلیم نہ کرنا اپنے گناہوں کا اقرار نہ کرنا خدا سے معافی کے طلبگار نہ ہونا دعوت کے پاس جب ناتن نبی آیا تو کلامیم قدس میں لکھا ہے چونکہ اس نے ایک بڑا گناہ کیا تھا اس نے زنا بھی کیا تھا اس نے قتل بھی کیا تھا تو ناتن جب اس کے پاس آتا ہے ناتن نے اس کو ایک کہانی سنائی ایک شخص کے بارے میں جو کہ بڑا ظالم تھا وہ بہت امیر آدمی تھا جس کی کہانی اسے سنائی اصل میں تھا تو وہ دعوت لیکن اس نے برائے راست دعوت کو یہ نہیں کہا اس نے پہلے ایک تمہید باندھی اس نے کہا ایک بڑا امیر آدمی تھا اس کے ریورڈ میں بڑے جانور تھے اس کے ہمسائیگی میں ایک شخص رہتا تھا جس کے پاس بکری کا ایک بچہ تھا تو جب اس امیر آدمی کے گھر مہمان آئے تو اس امیر آدمی نے بجائے اپنے ریورڈ میں سے کوئی جانور لینے کے اس غریب آدمی کی جو پٹھیا اس کے پاس تھی وہ اس سے لے اور اس کو پکا کے اپنے مہمانوں کو کھلا دی تو دعوت بھڑک اٹھا دعوت نے کہا کہ ایسا ظالم آدمی کون ہے وہ جس نے غریب پر اتنا ظلم کیا اس نے کہا وہ تُو ہے کیونکہ وہ تیرے ایک سپاہی کی بیوی تھی جس کو تُو نے لیا اور تُو نے اس کے شہر کو بھی مروا دی دعوت نے کہا مجھ سے گناہ ہوا سیم ٹائم پہ جب ناتن نے اسے کہا کہ وہ تُو ہے تو اگلا جملہ دعوت کا یہ تھا کہ مجھ سے گناہ اور اس سے اگلا جملہ ناتن کا ہے خدا نے بھی تجھے معافہ یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے گناہ کو ہم لوگ بہت ایک عام سی چیز سمجھتے ہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی عام سی چیز ہے کوئی بات نہیں اور اس کے لیے ایک ڈھال ہمارے پاس یہ ہے ساری دنیا کرن رہی ساری دنیا کرن رہی ہے یہ تھی میں کارلان کا دکھی گئے یہ دلیری ہے ہمارے اندر کہ جب گناہ کا احساب ہوگا دیکھیں گے آپ کو کیا پتا کہ اس کی ہولنا کی کیا ہے جب آپ عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے کیسے خدا کو فیس کریں گے آج ہمارے اندر بڑی بے باقی ہے بڑی بے باقی ہے گناہ کو لے کر اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑی پرابلم نہیں لیکن اگر آپ بائبل مقدس کے طالب علم ہیں آپ کو اندازہ ہوگا خدا کو سب سے زیادہ پرابلم ہی گناہ سے ہے اور جب ہم اپنے گناہوں کو مان لیتے ہیں خدا ہمیں ماف کر دیتا ہے اور یہی کامیابی کا پہلا زینہ ہے یہی کامیابی کی پہلی سیڑی ہے ہماری زندگی کے بندھن اس وقت ٹوٹ جاتے ہیں جب ہم خداون سے کہتے ہیں کہ خداون میں گناہ گار ہوں مجھے ماف کر جب کرائیس کا بلڈ ہمارے اوپر آتا ہے یہ سمسی کا خون ہمارے اوپر آتا ہے اور اس کی سلیپ کا مکاشوہ ہماری زندگی کے اندر جاتا ہے خدا کا رحم خدا کا کرم خدا کا فضل ہماری زندگی میں جاری ہوتا ہے تو پھر وہ کونسی چیز ہے جو ہمیں پیچھے دکے لے گی کوئی چیز ہے جس شخص کا ہاتھ خدا پکڑ لے اس کو کون پیچھے کھینج سکتا ہے کوئی بھی نہیں لکھا ہے لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترق کرتا ہے اس پر رحمت ہوگا پریز دا لڑ ہم نے ایسے بھی کیٹیگری لوگوں کی دیکھی ہے ان کی زبان پر ایک جملہ زبان زدہ عام ہے اسی بڑے گناہ گار ہیں پا جی میں ہاتے گناہ گار جیا بندہ ہوں میں ہاتے گناہ گار جی بندی ہیں ٹھیک ہے یہ ایک جھوٹا دعویٰ ہے جو وہ جھوٹی خاک ساری لوگوں کے آگے دکھا رہے ہیں کہ بس جی میں ہاتے کچھ بھی نہیں میں ہاتے خاک اور راک ہے گا جی میں ہاتے چھوٹا جیا بندہ ہوں میں گناہ گار جیا بندہ لیکن اگر آپ اس بندے کو کچھ بھری میں فلمیں کہہ دیں وہ بندہ آپ کے سر کے بالوں کو پڑے گا وہ ہی گناہ گار جبکہ وہ ایک طرف بڑا ہی خاک سار بنا ہوا ہے کہ یار میں ہاتے چھوٹا جیا بندہ مسکین جیا بندہ جو کہ ان کا اقرار کرتا ہے یہ نمبر ون چیز ہے دل سے اقرار کرنا ایک الگ کہانی ہے اور آگے لکھا ہے لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترق کرتا ہے ترق کرنا پڑی جو ترق نہیں کرتا اقرار کیے جا رہے ہیں جی میں شراب پینا جی میں رشبت لیں نا میں فلانا کب اقرار کرنے سے کیا ہونا اقرار کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا بلکہ اس سے آپ کو موقع ملے گا کہ آپ آگے کو بھی گناہ کریں ان کو ترق کرنا ضرور ہے ہاں جی میں نوں کھاں سیئے پیپسی دیو میں نوں ہاں جی میرا گلہ خراب ہے چار پھڑا ہی بات جی دیکھ دے چول کھائی جا رہے ہیں میرا گلہ خراب ہے کہی جا رہے ہیں لیکن بد پریزی کری جا رہے ہیں اوہ دینا کی ہوئے گا اوہ دی چھاتی جھکڑی جائے گا پھر ایک سو چار بخار ہوئے گا کار رہے ہیں نوں وقتہ پائے گا پٹیاں کار رہے ہیں لیکن اوہ کئی جا رہے ہیں میرا گلہ خراب ہے میرا گلہ خراب ہے لیکن اوہ صاحب کچھ کیتی جا رہے ہیں میں بڑا گناہ گار ہوں میں بہت گناہ گار ہوں یہ جملہ ہم کہتے جا رہے ہیں کہتے جا رہے ہیں کہتے جا رہے ہیں لیکن ہم اپنے گناہوں سے تائب ہو کر ان کو ترق نہیں کر رہے اسی لئے ہم پر خدا کی رحمت نہیں ہو رہی ہیں عمال کی کتاب میں ایک بڑا خوبصورت حوالہ ہے رسولوں کے عمال پھر اس کے پہلے چپٹرز میں بلکل سمجھ لیں کہ اسی بات کا ایک دوسرا حصہ ہے تیسرا باب اور اس کی انیس میں آئے خدا کے کلام میں لکھا ہے پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ توبہ کرو اور رجوع لاؤ توبہ کرنے کا مطلب اپنے گناہوں سے پچتانا اور خدا کے ضرورن کا اقرار کرنا ان کو مان لینا اور خدا سے یہ کہنا کہ خداون تم مجھے معاف کر اور میرے گناہوں کو میری زندگی سے دور کر دیں اور رجوع لانے کا کیا مطلب ہے خدا کے ساتھ رفاقت رکھو جس کا ابھی ہم نے دعا میں ذکر کیا تھا کہ ہم سب چیزوں کے لیے خواہش مند ہیں لیکن خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے میں ہماری کوئی خواہش نہیں ہے اس کے لیے دھکیل نہ پڑتا ہے اپنے آپ کو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل نہیں لگا خدا سے ہمیں خوشی نہیں ہے خدا کے گھر میں بلکہ ہم بڑے ڈگے ٹٹھے سی خدا کو لانے ہیں اچھا یار چلو دعا دے بھی چلے ہی جا ماں اور ہم آتے ہیں آگے بیڑھ جاتے ہیں اچھا جی پائی شاہ کچھ کہہ رہے نہیں چلو جی نکل گئے گئے پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ پیچھے ہم نے کیا پڑھایا لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترق کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی اور یہاں لکا جو ہے جس نے عمال کی کتاب لکھی وہ بھی ہمیں یہی تعلیم دے رہا ہے اور اسی طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دیں آمین جب ہم توبہ کر لیتے ہیں اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں اور ان کو ترق کر دیتے ہیں اس چیز کے لیے ضرور آپ دعا کریں خداوند مجھے اپنے گناہوں کی سمجھ تو آگئی ہے لیکن یہ میرے سے چھوٹتے نہیں ایب جو ہی نہیں میرے سے چھوٹ رہی سگرٹ نوشی نہیں میرے سے چھوٹ رہی میرے سے شراب نوشی نہیں چھوٹ رہی میں گالیاں دیتا ہوں میں برا سوچتا ہوں میں برا سوچتی ہوں میں لڑائی جھگڑے میں بہت تیز ہوں میں دوسروں پر کمنٹ بہت کرتی ہوں میں دوسروں کی عدالت فوری طور پر کر دیتی ہوں میں دوسروں کو برا بھلا کہتا ہوں میں اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہوں میری نظر میں میں سب سے زیادہ عقل مند آدمی ہوں یہ ساری چیزیں خطرناک ان کو ترق کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی ڈیسین آپ کا ہے کہ آپ نے ناکامی کا رستہ چننا ہے ناکامی کا رستہ تو انہیں کئی سالوں سے چن رکھا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں ایک گھر میں ہی آپ دیکھ لیں کوئی غلطی ہو جائے گی بیوی بندے دے پائے گی دے بندہ بیوی آدم اور ہوا نے بھی آئی کیتا سے اسی اتھویں لیڈ لئی ہوئی ہے جیتا ساری لیڈ ہوئی ہے یہ تم نے کیا کیا کہتا ہے یہ جو عورت تو نے میرے ساتھ رکھی اس نے مجھے کھلایا پھل عورت سے جب بات کی ہاں بھئی آئے تو کی کیتا کہنے دیا جڑا ساپو پھر انڈیا باغ چینے میں اکسایا مان نہیں رہے یہ ہماری غلطی داؤد نے فوری طور پر مان لیا اور آپ بائی بل مقدس کو پڑھیں آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے گناہ چھپاتے اکن نے اپنا گناہ چھپایا چوری کرنے کے بعد اس نے آکے اس کو اپنے خیمے کے اندر مٹی کے نیچے دبا دیا کہ جب یہاں سے ہمارا لشکر کوچ کرے گا میں کھو دوں گا چپ کر کے اپنے سمان میں رکھوں گا کسی کو پتا بھی نہیں چلے کسی کو واقعی نہیں پتا چلا لیکن خدا کو پتا تھا خدا کو پتا تھا خدا نے چونکہ منع کیا تھا کہ تم نے ان کی قیمتی چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں لینا تم نے سب کچھ جلانا ہے لیکن وہ سونے کی چیزیں چادریں کی قیمتی لے آیا چھپا کے اس نے رکھ دی تو ایک چھوٹے سے شہر کے اوپر ایک کسوہ سمجھ لیں آئی کا علاقہ اس پر انہوں نے حملہ کرنا تھا اور اسرائیلیوں کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے اتنا بڑا علاقہ فتح کر لیا تو یہ چھوٹا سا وہ تھوڑے جو بندے پہ جو یار کسی انہیں فتح کر کے آئے لیکن آئی کے لوگوں نے اسرائیلیوں کو مارا اور وہ وہاں سے مار کھا کے واپس آئے اور جب وہ واپس آئے تو وہ ان کے برے حال تھے انہیں کہا کیوں انہیں کہا جی بڑا مارے ہیں ہاں یہ کیسے ہو گیا خدا تو ہمارے ساتھ ہے آئی کے لوگ کیسے ہمیں مار رہے ہیں اور وہ روتے رہے چلاتے رہے کہ خدا یہ کیا ہوا ہے خدا نے کہا کہ بھئی تم میں ایک ایسا بندہ ہے جو چور ہے کئی بار ہم یہ سمجھ رہے ہیں چوری میں آئی کار رہے ہیں میرے کار آلے ہیں ہماری چوری کی وجہ سے ہمارے گھر پہ لانت آتی ہے جب ہم خدا کے ضرور خالص نیے سے چلتے ہیں اس کا فائدہ ہماری فیملی کو ہوتا ہے جب ہماری فیملی میں سے کوئی ایک بندہ جادو گھر کو جاندہ ہے وہ باقی ہیں دی لوٹی گٹ بودھ رہنے ہیں وہ دوسروں کے لیے پریشانی کھڑی کرتا ہے دوسروں کے لیے وہ لانتیں بلاتا ہے رکافتیں کھڑی کرتا ہوں کے لیے وہ تو کہہ وہ کہندہ بھی تسی نہ آ جاؤ تسی چرچ جاؤ میں اپنے باق بینوں جا کے اسلام کر رہا ہوں لیکن وہ مشکل کھڑی کرتا ہوں کے لیے اور وہ دعا والے اتنے سٹرونگ ہوتے ہیں ہوتا گیا پھر مشکل جو حالات ہیں وہ گھر کے اندر بنے رہتے ہیں اور پھر اس شخص کو خدا نے فائنڈ آؤٹ کروا دیا کہ وہ کون ہے خدا نے کہا بھی سارے سامنے آجو سارے قبیلے ایک قبیلے کا نام آیا پھر اس قبیلے میں سے خاندان کا نام آیا اور اس خاندان میں سے ایک بندہ اکن نام سامنے آ گیا اس کو اتنے پتھر مارے گئے کہ وہ پتھروں کا نیچے دب گے مر گیا اور بائی بلوں کا دس پتاتی کہ آج تک وہ پتھروں کا جو ٹیلہ ہے وہ وہیں پہ ہے مطلب اس کی قبر آن دا سپورٹ بن گئی تھی کتنے پتھر اسرائیلیوں نے اس کو مارے ہوں گے خدا گناہ سے اس قدر گھن کرتا ہے ہم اس کو ایک عام سی چیز سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں جب ساری دنیا کر رہی ہے تو ہم بھی کرنے اس کا مطلب ہے ساری دنیا نے جہنم میں جانے کا ردہ کر لیا آپ نے بھی کر لیا آپ بھی کریں گے اگر میں آپ کو کہوں کہ بھی سارے زہر پی لینے تو تسی بھی چاٹلو تسی کو کہ پائی جن زہر ادھر ہی رکھو میں نہیں کھان دی زہر میں نہیں کھان دا زہر اس کا مطلب ہے کہ ہم سمجھ بوجھ کے بیوکوف بنے میں گناہ بھی زہر ہی ہے یہ زہر سے زیادہ خطرناک کیونکہ زہر نے تو آپ کو یہ جثمانی موت مارنا ہے لیکن گناہ نے آپ کو عبدی حلاقت کے اندر ڈال دینا ہے اس کا مطلب ہے یہ زہر سے زیادہ خطرناک ہے ہم اس کو برا نہیں سمجھتے ہم اس کو چھپاتے ہیں ہمیں لوگوں کے سامنے بھی قرار کرنے کی ضرورت ہے میں نے دیکھا بہت سے پاسٹرز اپنی غلطیاں کلیسیا دے پا دیں دیں اینہ دی بھائے تو انجوئے ہیں میں آئے دے ٹھیک ساں میں آئے دے فرشتہ ساں میں آئے دے خدا آنا چلنڈیا ساں میرے دے دے خدا جی بڑی حضوری سی میری کلیسیا میں نے لے بیٹھے ایسا نہیں ہے غلط ہم سب ہیں اگر ہم ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور دل سے کریں صرف دکھانے کے لیے نہیں اور خدا سے بھی معافی مانگیں خداوند ہماری پرسنیلٹی کو بلٹ کرے گا خدا ہمارے کردار کو بلٹ کرے گا یہی پرابلم ہے آپ کو اپنے اردگرد کرسچن نامی کرسچن تو بے شمار نظر آئیں گے لیکن کردار کے مسیحی آپ کو کہیں نظر نہیں آنے لڑائی ہو جائے گی آپ ان کا ایک الگ روپ دیکھ لیں جب پیسوں کا معاملہ آئے گا آپ کو وہ بددھیانت ملے گی آپ کہیں گے یہ تو لالچی ہے کھانا ان کے سامنے رکھ دیں کہاو جی روٹی کھول گئی ہے وہ انجد تکے دے گا میں پلیٹ بڑھ کے نکلا گیا وہ سب تو گے پہنچے گا ریزن کیا ہے اس کی پرسنیلٹی کے اندر وہ چیز نہیں ہے جس کے اندر مسیح کے اندر تو اسی سارے لیلو یار پہلے تو اسی سارے لیلو کوئی گالنے خدا بینو کھلا سالنے شادی پہ ایسے تو نہیں ہوتا کہ کسی نے دو سو بندے کو بلا کے تو سو بندوں کا انتظام کیا ہو اگر اس نے دو سو بندے بلائے ہیں تو تین سو بندوں کا کھانا اس نے بنایا ہے تو پھر پریشانی کس بات کی ہے بیٹھے رہے ہیں میں نے تو اکثر اپنے پیکا ماں سے بتایا کہ میں نہیں اٹھ کے جاندہ میں بیٹھا رہنا میری میسیس بھی بیٹھی رہتی اور لوگ ہمیں کہتے ہیں پائیسہ تو اسی لیلو میں کہا کہ نہیں نہیں میں اپنے کپڑے خراب نہیں کرانے ایک شادی پہ میں گیا تھا وہ بندے نے کیوں والی پلیڈ میرے کوٹتے مالتی چلوے کیونکہ انہوں جلدی بڑی سی انہوں نے بوٹیاں ہی ہیں نہیں ہاں پا لیا تھڑک گیا تھے انہوں نے میرے در روڑ دیتے اور میں آگے یار لوکہ نے گھڑا پادری ہے انہاں نہ دیدہ انہیں کوٹی پار لیا پڑا مجھے کھانے کا مزہ ہی نہیں آیا کیونکہ میرا تیانی ادھر لگا رہا کہ یار لوگ دیکھنے کے پائیسہ انہوں نے کوٹی مال لیا انہوں نے دوالی بلا لیا کہ انہوں نے گھڑا ہے کہ ہوجی آپ پادری انہوں نے کھانا نہیں تمیز نہیں تو میں نہیں اٹھتا میں بیٹھا رہتا ہوں اور کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ لوگ ہی مجھے کھانا لا کے دے دیتے ہیں پائیسہ تسی بیٹھے رہتا ہوں اور بعد میں آپ لیں گے تسلی سے جتنا آپ نے لینا ہے آپ لے کے بیٹھیں لیکن حجوم کے اندر ہم اس لیے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر لالچ ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں سے پہلے ہم ہوں لیکن مسیحی محبت یہ ہے کہ دوسرے پہلے لے لیں میں مسالے نہ لیں کھالانگا اگر کٹ بھی یہ تھے میں مسالے نہ کھالانگی لیکن ہم یہ نہیں کرتے اڈنیاں پاڑیاں لے گا بچیاں لے لے آ رہے ہیں خراب سالن کر کے چاول خراب کر کے لوگ ادھر ہی رکھ جاتے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم ضائع کرنے والے لوگ ہیں ہم بے اکل لوگ ہیں اگر ہم مسیح میں آگئے ہیں تو ہماری لائف کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آئی یہ وہ question ہے جو ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے اتنے سالوں سے ہم ببتسمہ لے کے بیٹھے ہیں میں مسیح میں آنے کا اقرار بھی کر چکے ہیں اور لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ میں خدا کے ساتھ چلتی ہوں میں خدامند میں ہوں لیکن ہماری personality وہی پرانی کی پرانی ہے اس کا مطلب ہے کہ خدامند میری personality تو وہیں کی وہیں ہے میری مدد کا لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترق کرتا ہے دعا اس بات کے لئے آپ نے کرنی ہے کہ خدامند میں ان گناہوں کو ترق کر سکوں کیونکہ جب تک میں ان کو کرتا رہوں گا کرتی رہوں گی اتنی دیر تک تیری رحمت مجھ پر نہیں ہونی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسے فری سوفٹوئرز ڈاؤنلوڈ ہوتے ہیں جو تھوڑا کمپیوٹر کو سمجھتے ہیں کچھ سوفٹوئرز فری ہوتے ہیں فری ڈاؤنلوڈ ہو جاتے ہیں فری ڈاؤنلوڈ ہونے والے سوفٹوئرز کے اندر کئی فیچرز ہوتے ہی نہیں کیونکہ آپ نے وہ پرچیز نہیں کیا ہوتا آپ فری میں اس کو ویل کر رہے ہوتے ہیں اور جب آپ وہ کرنے لگتے ہیں تو اسی کہندے ہو ہویا تھا فریز ہویا ہے مطلب وہ وہ فنکشن اس نے فریز کیا جانبوج کے فریز اگر وہ فری میں آپ کو ساری چیزیں دے دیں تو آپ تو کبھی خرید دیں جانبوج کے وہ کمپنی بہت سے اہم فنکشنز کو فریز کر دیتی تاکہ جب انہیں اس سوفٹوئرز پر کام کرنا آجائے تو پھر یہ کہیں کہ نہیں یار یہ سوفٹوئرز ہمیں پرچیز کرنا چاہیے اور اس کو پھر پرچیز کرتے ہیں اس میں سارے فیچرز موجود ہیں اسی طرح سے کئی بار ہم توبہ کیے بغیر خدا سے برکت لیتے ہیں اس برکت میں ہمیں روٹی بھی مل جاتی ہے کھانا بھی مل جاتا ہے کپڑے بھی مل جاندے ہیں ویال اسم پیسے بھی مل جاندے ہیں توبہ کے بغیر کیونکہ خدا نیکوں اور بدوں دونوں پر اپنا سورت چمکا لیکن خدا آپ کو ایک خاص پیکج دینا چاہتا ہے وہ پیکج یہ ہے کہ جس میں روٹی پانی مال لنگر بھی کھلا ہوئے لیکن اس کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی بھی حمین سو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس ہمیشہ کی زندگی کو ویل کریں آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور ان گناہوں کو ترق بھی کریں تاکہ خدا کی رحمت ہم پر ہو حمین جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترق کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا مانگیں اسمانی باپ ہم تیرے شکر گزار ہیں آج کے دن کے لیے کہ تُو نے ہمیں یہ موقع فرہم کیا کہ ہم تیری بارگاہوں میں حاضر ہو سکیں اور تجھ سے ملاقات کر سکیں تیرے حضور اپنے دل کی باتیں رکھ سکیں اور خداوند تیرے مو کا کلام اور خداوند خدا وہ کلام جو زندگی بخشتا ہے جو تیرا کلام ہے ہم سن سکیں ہم اس پر غروخوص کر سکیں اس پر دھیان لگا سکیں خداوند جو باتیں تُو نے آج ہمارے سامنے رکھی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو اپنی زندگی میں قبول کریں ان پر عمل کریں تاکہ خداوند ہم اپنی زندگی سے تیرا چلال ظاہر کریں خداوند ان تمام درخواستوں کو آج تیرے سامنے لاتے ہیں جو ہمارے بہنوں اور بھائیوں نے ہمیں دی کہ ہم اس کو ان تمام درخواستوں کو تیرے سامنے رکھ سکیں خداوند ہم ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لئے تُس سے شفایت کرتے ہیں ہم شفایت کرتے ہیں ہم منت اور فریاد کرتے ہیں کہ خداوند تُو ہمارے بہنوں اور بھائیوں کی زندگی کے اندر اپنا کام جاری کر تمہارے بہنوں اور بھائیوں کو برکت دے ان کے بندھنوں کو توڑ اور خداوند ان کی درخواستوں پر کان لگا ان کی ضروریات مختلف ہیں کوئی بیمار ہے کسی کو روپے پیسے کی ضرورت ہے کسی کا کوئی مسئلہ ہے کسی کا کوئی مسئلہ ہے لیکن خداوند کیا دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کا تیرے پاس حل نہ ہو ہر ایک پرابلم کا حل تیرے پاس موجود ہے تو آج جب ہم تیری حضوری میں ہیں ہم اپنے ان تمام عزیزوں کے لیے تو اس سے برکت کی دعا کریں شفاہ کو مانگ لیتے ہیں اپنی زندگی کیا منت کرتے ہیں کہ خداوند تُو صحت اور سلام تین آیت کا اور وہ تمام دعائیں جو ہم نے آج تیرے حضور رکھی ہیں خداوند ان سب دعاؤں کا جواب ہمیں دے کیونکہ یہ سب دعائیں ہم نے تیرے بیٹے یسو کے نام میں تیرے حضور رکھی ہیں اور خداوند ہم اپنے تمام بہنوں بھائیوں کے لیے بھی آج تیرے حضور درخواست کرتے ہیں جو خداوند یوٹیوب کے ذریعے ان پیغامات کو سنتے ہیں اور ان کو آگے پہنچاتے ہیں ہم ان کے گھرانوں پر ان کی زندگیوں پر تیری برکت چاہتے ہیں منت کرتے ہیں کہ خداوند تیرے کرم کی نگاہ ان پر ہو اور خداوند وہ تیرے ساتھ ایک مضبوط رشتے کو قائم کر سکے وہ تیرے ساتھ چل سکے وہ خداوند خدا تیری محبت سے بھرے نہیں تیری محبت سے سرشار ہوں اور اپنی زندگی سے تیرا جلال ظاہر کریں ہم دل کی گہرائیوں سے خداوند تیرے حضور دعا کرتے ہیں منت کرتے ہیں التجاہ کرتے ہیں کہ تُو اپنے قدرت والے کاموں کو خداوند ان کی زندگی میں ظاہر کر تیری بھلائی ان کی زندگی میں آئے اور خداوند ہم سب جو یہاں موجود ہیں ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے حضور چلتے رہیں تیرے حضور قائم رہیں اور اپنی زندگی سے تیرا جلال ظاہر کریں ییسو کے زندہ قادر عبدی اور جلالی نام کے وسیلے سے آمین